پیپلز پارٹی کے زیر اتمام پاک فورس سے اصحاری جگجتی کے لیے دار الحکومت مظفر آباد میں پاک فورس زندہ about ریلی کا انعقاد ریلی پیپلز ایکٹریر سے براستہ ویسٹن بائی پاس چیلہ جو کندرونی شہر سے ہوتی ہوئی برہان وانی چوگ میں احتتام پذیر ہوئی مظفر آباد ریلی کی اقتتام پر مرکزی قیادت کا پاک فورس اصحاری اقجتی کرتے ہوئے شرکہ ریلی سے خطاب ریلی میں اپوزیشن لیڈر چودری لطیف اکبر میمان ممبران اسمبلی اس میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی چودری لطیف اکبر نے کہا کہ پاکستان میں انتشار کی سیاست کسی صورت قابل قبول نہیں ملکی اداروں قومی املاک جلانے گیرانے والے ملد دوست نہیں افواج پاکستان نے کشمیر کی ازادی کے لیے تین جنگیں لڑی ہیں ہم بھی پاکستان کے بلا معاوضہ ہر اول دستے کا حصہ ہیں پاکستان کی سالمیت پاکستان کشمیر کی ازادی ہمارے لیے ایمان کا جزو لائنفک ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف منیر اور قومی سلامتی کے اداروں تہدی کی ازادی کشمیر پر دو ٹوک موقف اختیار کیا پاکستان کشمیر کی ازادی ہمارے لیے پاکستان کی امیٹ کو پڑھایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کی ازادی ہمارے لیے ایک قام جدہ ہے کس ناسی پولچن کے اندر جس طریقے سے صورت سے زکاری بھٹو کے کے لیے دم دماغ کے بھاگا تھا اور آج